السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل بچھو کی لاسٹ اپیسوڈ کی فل سٹوری کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ آخر کار کس طرح سے نیہا اپنی بے گناہی اور سچائی کو ثابت کرے گی سب گھر والوں کے سامنے اور ادھر آفرین کو کیا سزا ملے گی اور اسی کے ساتھ کیا ادھر ابرار ماف کر پائے گا مہنور کو یا نہیں دوستو یہ تمام تر چیزیں ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ بلائکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں آفرین کی اتنی زیادہ سازشوں کی وجہ سے کار کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور اب تو وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا کہ نیہا وہ اس گھر میں انہی کے ساتھ رہے جبکہ ادھر ماہنور بھی کافی زیادہ شک کر رہی ہوتی ہے ابرار پر اور اس سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تم اس سے محبت بلکل بھی نہیں کرتے تو ابرار یہی کہہ دیتا ہے کہ ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے اس کا مطلب تو مجھے صاف صاف یہی نظر آ رہا ہے کہ اب تمہیں مجھ پر اعتبار اور بھروسہ بلکل بھی نہیں رہا دل دکھے میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں اور تم بھی بلا وجہ اس کے حوالے سے بدگمان ہو رہی ہو جو کہ بہت ہی بری بات ہے خیر ابھی تک تو مہنور صرف اور صرف آفرین کی ہی باتوں میں آتی ہے جیسا وہ اسے سمجھا دیتی ہے وہ بلکل اسی پر ہی عمل کرتی ہے اور اسی ورے سے اس کے گھر کے مسائل کافی زیادہ ہوتے ہیں خیر ادھر وقت گزرنے کے ساتھ وقار کی امی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اب مزید وقار سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جا رہا ہوتا کہ جس کے بعد وہ یہی کہہ دیتا ہے اقرار سے کہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں اور مجھے یہ بات بہت زیادہ دکھ سے کہنی پڑ رہی ہے کہ اب مزید ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر ادھر اقرار بھی بہت زیادہ خوددار ہوتا ہے اسے تو اپنی بیوی پر یقین ہوتا ہے اسی ورے سے وہ نہاں سے کہہ دیتا ہے کہ اب مزید ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے لیکن نیہا جانے سے انکار کر دیتی ہے تو اس کا شہر غصے سے یہی کہتا ہے کہ تمہاری اس گھر میں ذرا سے بھی قدر اور اہمیت نہیں ہے تو آخر کر تم اس گھر کو چھوڑ کر کیوں نہیں جانا چاہ رہی پھر اقرار بار بار اسرار کرتا ہے تو نیہا کو اس کے ساتھ جانا ہی پڑتا ہے کہ جس کے بعد گھر کا محول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے ادھر آفرین کو تو دلی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے اور ادھر آفرار بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ وقار بھائی نے اچھا بلکل بھی نہیں کیا ہے انہیں سچائی کو جاننے کی کوشش تو کرنی چاہیے تھی پھر ادھر مہنور کی امی یہی بات کر رہی ہوتی ہے وقار کی امی سے کہ ہمیں رخستی کی تاریخ بتا دی جائے تو پھر آفرار کی امی بتا دیتی ہے اسی طرح سے جب آفرار اور مہنور کی شادی ہو جاتی ہے تو ابرار کا رویہ مہنور کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا وہ یہی کہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں اگر آج نیہا اس گھر میں نہیں ہے تو اس کے لئے ذمہ دار اور قصوروار صرف اور صرف تمہاری بہن آفرین ہی ہے کیونکہ وہ ہی نہیں چاہتی تھی کہ نیہا یہاں پر رہے وہ بہت زیادہ خودگرز ہے تو مہنور کہہ دیتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے آپ کو بلا وجہ الزامات نہیں لگانے چاہیے جبکہ ادھر میشا کو محبت ہو جاتی ہے فرہاد سے اور پھر وہ اسی سلسلے میں اپنے بھائی سے بات کرتی ہے اور میشا کی امی کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کے بعد وہ رشتہ تیہ کر دیتے ہیں اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور میشا فرہاد کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کرتی ہے اور نیہا تو صرف اور صرف صبر کرتی ہے تو ایک دن اچانک سے ہی بکار گھر آ رہا ہوتا ہے کہ ادھر آفرین بات کر رہی ہوتی ہے نیہا سے اور اسے یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے اس کا گھر کس طرح سے خراب کیا ہے اور اسے اچھی خاصی باتیں بھی سنا رہی ہوتی ہے کہ آج دیکھ لو جو گھر والے تم پر بروسہ کرتے تھے اعتبار کرتے تھے تمہاری ہر بات کو سنتے تھے آج تم سے ہی وہ بہت زیادہ ناراض ہیں اب تو وہ صرف اور صرف میری ہی تعریفیں کرتے ہیں یہ ساری باتیں دروکار سن لیتا ہے جس کے بعد وہ بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتا ہے اور خوب روتا ہے کہ آفرین کی ورعہ سے اس نے اپنے اچھے بھائی اقرار کے ساتھ اس قدر برا رویہ رکھا کہ وہ گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گیا اور اس کی ورعہ سے نیہا کو کس قدر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ان سب چیزوں کے لئے ذمہ دار بھی وہ خود کو ہی سمجھتا ہے لیکن پھر اسی وقت جاتا ہے آفرین کے پاس اور اس پر ہاتھ تک اٹھا دیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو تمہیں بہت زیادہ اچھا سمجھتا تھا اسی لئے تمہاری بہت زیادہ فکر کرتا تھا لیکن تم نے تو ہم سب گھر والوں کا ہی برا چاہا ہے آج تمہاری ورعہ سے مجھے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ میں تو اپنے بھائیوں کے سامنے ہی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تو ادھر آفرین بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ اسی وقت وقار سے مافیا بھی مانگتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ایک اور موقع دے دیا جائے وہ اپنے غلطی کو صدارنا چاہتی ہے اور یہاں تک کہ وہ نیہا سے بھی مافی مانگے گی اور سب گھر والوں کے سامنے یہ بات کو تسلیم کرے گی کہ آج تک جو بھی گھر میں تمام تر معاملات خراب ہوئے ہیں وہ سب کچھ آفرین کی ہی ورعہ سے ہوا ہے پیر وقار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میں خود بتاؤں گا جا کر امی کو پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے جس کے بعد وقار کی امی کے دل میں نہا کے لئے قدر اور اہمیت اور عزت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ خود جاتی ہے اقرار کے گھر اسے واپس لے کر آنے کے لئے جبکہ ادھر وقار اپنا رشتہ اور تعلق ختم کر دیتا ہے آفرین کے ساتھ اور اس کی یہی سب سے اچھی سزا ہوتی ہے کہ جس کے بعد وہ زندگی بر پشتا رہی ہوتی ہے تو ادھر مہانور بھی بہت زیادہ شرمندگی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہن کی باتوں میں کیوں آ گئی اور اس کا اصل چہرہ کیوں نہیں دیکھ پائی جس کے بعد وہ بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے عبرار سے کہ تم سچے تھے تم نے مجھے بار بار سمجھانے کی برپور کوشش کی لیکن میں نے تمہاری ایک نہ سنی ہو سکے تو مجھے معاف کر دے مجھے اپنے غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے جس کے بعد اس کا رویہ بھی نہا کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور اس طرح سے نہا اپنا گھر بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس ڈرامے کا بہت زیادہ اچھا اختتام ہوتا ہے دوستہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ